سلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک اور بہت عزب وردست ریسپی کے ساتھ جنت ٹیسٹی فوٹ میں خوش آمدید آج آپ لوگ کے لئے ہم لائے ہیں آلو پالک ریسپی پالک کے بہت سے فائدے ہیں جو آپ لوگ کو ہم سکرین پر دکھا رہے ہیں آج سے جو بھی ریسپی ہوگی انشاءاللہ اس کے فائدے جو ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کیا کریں گے تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی آلو پالک بہت ٹیسٹی بنے تو اس ریسپی کو اینڈ تیک لازمی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو پالک بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہے ہمیں بنانا پڑے گا مسالہ اور مسالہ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے لیسن، ادرک، پیاز اور سبز میرچ یہ چاروں چیزیں آپ لوگ آئل میں ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر گرم کریں گے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے فرائی کرنا ہے جب تک پیاز جو ہیں وہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے جب تک ہمارا جو پیاز ہے وہ گولڈن براؤن ہو رہا ہے ہم آپ لوگوں کا وقت بچانے کے لئے باقی چیزیں آپ کے ساتھ پہلے میں یہاں باری شیئر کر رہا ہوں ہم نے لئے پالک دو گھٹیاں جو ہیں آپ کو پتا ہے بزار سے مل جاتی ہیں بلکل فریش وہ لئے ہیں آدھا کلو جو ہیں وہ ہم لوگوں نے لئے ہیں آلو اور ایک عدد ٹرماتر لیا ہے پالک جو ہے وہ فریش لیں اور اچھی طرح ہمواج کر لیں کیونکہ اس میں ریت ہوتی ہے اس کے علاوہ پالو کو اچھے طریقے سے بریق بریق کٹ لیں تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم پالو کو شیئر کر رہے تھے آلو کو شیئر کر رہے تھے تو تب تک ہمارا جو مسالہ ہے وہ بولڈرن براون ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں ہم نے ایک عدد ٹرماتر جو ہے وہ ڈال دیا ہے اس میں شامل کیا ہے اب باقی مسالے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک چمچ سرخ میرچ جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے ایک چمچ ہلی ڈالیں جیسے جیسے آپ لوگ چیزیں اس میں شامل کرتے جا رہے ہیں مسالہ جو ہے وہ خوشبودار ہوتا جا رہا ہے آدھا چمچ زیرہ پاودر جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہے اس میں نمک ہس بے ذائقہ یہ آپ لوگ کو بتائیے امید ہے آپ لوگ ہماری جتنی بھی ریسپیز ہیں اس کو پسند کر رہے ہیں اور اگر کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو کوئی آپ لوگ بہتری چاہتے ہیں تو لازم ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں کمنٹ باکس میں بتایا کریں آپ کی نوازش ہوگی تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مسالے کو تین سے چار منٹ کے لیے اوپر سے ڈھام بنا ہوتا ہے اب جب مسالہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں پالک جو واش کی ہوئی ہے اچھی طرح سے بھری کٹی ہوئی ہے اب ہم اس کو پکاتے رہیں گے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پالک جب ہم بناتے ہیں تو اکثر لوگوں کی جو پالک ہے وہ پانی چھوڑ جاتی ہے بہت زیادہ اس کے علاوہ آلو کچھ رہ جاتے ہیں لیکن آج ہم جس طریقے سے آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کی پالک جو ہے نہ تو پانی چھوڑے گی اور نہ ہی آپ لوگوں کی آلو جو ہیں وہ کچھ رہیں گے تو آپ لوگوں نے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے پکانا ہے اوپر سے کور کر دیں جب آپ لوگ ڈککن ہوتا رہیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں سے پالک جو ہے وہ کافی پانی چھوڑ چکی ہے اس لیے یاد رکھیں آلو جو ہیں وہ ابھی تک اس میں نہیں ڈالنے آپ لوگ یہ بہت عبردست ٹیپ ہے ابھی پالک کو اچھی طرح آپ لوگ پکا لیں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دے تھا کہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو آپ لوگوں نے پالک پکاتے ہوئے جب مسالہ ڈالا تھا تو اس میں پانی بلکل نہیں شامل کرنا کیوں کہ پالک اپنا پانی بھی جھوڑتی ہے تو یہ جب تک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پالک جو ہے وہ ہماری ماشاءاللہ بلکل پک چکی ہے تو اب ہم اس میں ڈالنے جا رہے ہیں آلو اب ہم اس میں آدھا کلو کٹے ہوئے آلو جو ہیں وہ شامل کر دیں آپ لوگ فنگر چپس کی طرح بھی کار سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کو پتا ہے جیسے بھی آپ کو آلو جو ہیں اس کی کٹنگ پسند ہے اس میں ڈالیں اور اس کو فرائی کرتے رہیں فلیم کم کر دیں اور پکنے کے لیے رکھ دیں اور چیک کرتے رہیں جب آلو جو ہیں وہ گل جائیں تب تک اس کو آپ فرائی کرتے رہیں یہ دو جو ٹپس بتائی ہیں ایک تو پانی نہیں ڈالنا مسالے کے اندر اور ایک آلو جو ہیں وہ پہلے نہیں ڈالنے یہ آپ لوگ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو چلتے ہم فائنل لک کی طرف یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہماری آلو پالا کے جو ریسپی ہے وہ تیار ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نہ تو بلکل پانی ہے اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی بڑی زبردست آ رہی ہے آپ لوگ لازمی اس طریقے سے ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے لازمی بتا دیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں تب تک کیلئے اللہ حافظ